ان کے لبے رنگی کی نتھا بہت تھی جس نے بہتری انسال سواب کیا ہے؟ یعنی میت کی طرف سے اگر کیا جائے تو بہتری انسال سواب جو ہے ہر قسم کا سواب جو انسال کر سکتے ہیں جو بھی اپنے کے کا کام کرے ہیں یہاں تک کہ اپنی نمازوں کو بھی انسال سواب کر سکتے ہیں لیکن وہ انسال سواب جو سواب جاریہ کے حکم میں ہو یعنی یہ کہ جس کا سواب لگتار ملتا رہے کوئی ایسا نیک کام یا نیک سامان کے ذریعے جس سے مردے کو نفع پہنچتا رہے وہ انسال سواب عام انسال سواب سے یعنی بہتر ہے کہ جیسے کھانے وغیرہ سے یا کسی کو کپڑے وغیرہ پہنانے سے کہ یہ مدت تک ہی رہ مسئلہ یہ کہ کسی بچے کا قرآن پاک لگا اور آپ نے کسی مرہوم کے نام اس کو قرآن شریف دلوا دیا تو اب جب تک یہ قرآن پڑھے گا جب تک اس کا سواب انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا اسی طرح مسجد بنوانے میں آپ نے مدد کر دی کئی مسجد کا تعمیری کام یا مدرسے کا تعمیری کام ہے اس میں مدد کر دی یا کسی طالب علم کو دینی کتاب مدرسے میں دلوا دی تو جب تک اس سے علم دین حاصل کیا جائے گا تو اس کا اساللہ سواب ملے گا یا پھر کسی طلبہ کے اپنے ذمہ داری لے لی کہ یہ فلانسٹوڈینٹ کے مدرسے کے کھانا پینہ یہ ہمارے ذمہ رہے گا کہ جب تک یہ عالم کی پڑھائی کرے گا تو ہم نے اس کو ساری ذمہ داری ہمارے سر پہ اور آپ ایک طریقے سے اس کی پروریش کریں اس کو کھانا پینہ کپڑے کے انتظام کریں تو اس طرح اساللہ سواب یہ اچھا رہے گا کہ اس سے جو ہے سواب جاریے بھی رہے گا کہ وہ آپ کی مدد سے اگر علم دین بنے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں یعنی آپ کے مرہوم کو اس میں زیادہ فائدہ پہنچے گا تو وہ اساللہ سواب جو باقی رہے اور جاری بھی رہے وہ یہ ایسا سامان ہو جیسے مسجد مگر ضرورت ہے پانی کی ٹنگی کی وارٹر کولر کی یا چٹائی کی وہاں ضرورت ہے تو اس کو رہوات ہے تو جب تک وہ سامان باقی رہے گا اس کا لوگ استعمال کرتے رہیں گے تو اسی صورت میں سواب مردے کو پہنچتا رہے گا اور اس میں ایک سب سے بہترین کام جو مردے کو نفع دینے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ مردے کی نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ دے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے مسئلہ لیے کہ کسی کے والد فوت ہوئے تو ان کو نمازوں کا اندازہ اگر نہیں ہے تو بارہ سال کی عمر سے مرد کا حساب لگائے عورت کا حساب نو سال کی عمر سے لگائے اور وفات تک اگر یہ اندازہ ہے کہ نمازوں نے اکثر نہیں پڑی تو ساری نمازوں کو کاؤنٹ کر کے اپنی مسجد میں جا کے امام صاحب سے جو ہے وہ فطرے کے ریٹ معلوم کر لے کہ کیا قیمت ہے تو ایک نماز کا ایک فطرہ بنے گا تو اس اعتبار سے ساری نمازوں کا فرض کا فطرہ اور وطر کا تو یہ سب اندازہ لگا کہ آپ اسال سواب کریں گے تو ان کے لئے زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ قبر میں جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے تعلق سے تو اگر آپ اپنے مرہوم کی نمازوں کا وہ جھلکہ کر دیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہے اور دوسری اسال سواب ہم اور سواب انشاءاللہ اس میں بھی ملے گا تو کرنا یہ چاہیے کہ جیسے آپ کے رقم دس ہزار کی ہے اور نمازوں کا ٹوٹل جوڑنا آپ کے ایک لاکھ روپے کا بیٹھا ہے ایک مثال سمجھ لیں ویسے زیادہ بیٹھے گا اگر کسی نے ساری عمر نماز نہیں پڑی لیکن اگر اندازہ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ روپے اور آپ کے دس ہزار روپے تو آپ کسی غریب کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ہیلا بھی کر سکتے ہیں شرع ہیلا اس کی تفصیل امام صاحب سے معلوم کر لیں مسجد میں جا کے تو پریکٹیکلی آپ کو سمجھا دیں گے کسی غریب شریف فقیر کو آپ پکڑ لیں وہ دس ہزار روپے آپ اس کو دے دیں ایک لاکھ آپ کو اتارنے ہیں نماز کے عوض میں دس ہزار روپے دے دیں پھر وہ ہاتھ میں قبضہ لینے کے بعد آپ کو واپس توفے میں دے دے گا جب آپ اس کے پھر مالک بن جائے قبضہ لینے کے بعد پھر آپ اس کو واپس دے دیں تو دوسرا دینے سے بیس ہزار اتار جائیں گے تیبارہ دینے سے تیس ہزار تو اس طرح آپ اسی دس ہزار سے ایک لاکھ اتار سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دس ہزار سے پچاس ہزار اتار کے فقیر کو واپس دے کے رخصت کریں پھر دوبارہ دس ہزار کا انتظام ہو تو اسی طرح چار پانچ بار ہیلا کر کے آپ اس کو ایک لاکھ روپے اتار سکتے ہیں اور یہ سب کے لئے ہوکو ماں میں تو اسالے سواب میں اکثر مرہوموں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے اولادیں ساری رقم کو جمع کر لے جو ان کے لئے اسالے سواب کرنا ہے مثلا یہ کہ برسی کا انتظام ہے کہ اگلے سال برسی میں کیا کرنا ہے تو سب لوگ دھیرے دھیرے پیسہ جوڑیں اور سال میں آخر میں سب جمع کر دیں کہ بھی سارا جمع ہونے کے بعد 20 ہزار 25 ہزار ہوا ہے ان کی نماز کا اندازہ لگا کے کسی بھی فقیر کو مثلا یہ کہ اگر 25 ہزار ہوا ہے اور آپ ہی چاہتے ہو 25 ہزار سے ایک لاکھ کا اتر جائے لیکن آگے تھوڑا اگلے سال بھی دینا چاہتے ہو تو 5-5 ہزار کے حساب سے الگ-لگ فقیروں کے ساتھ ہیلا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک کو 25 ہزار بھی نہ دیں اس طرح 5 ہزار کسی کے ساتھ ہیلا کر کے 3-4 بار اس 5 ہزار سے 20 ہزار اتار کے اس کو دے کر رخصت کر دیں آخر میں روپے آپ لین دن سے اتار سکتے ہیں پھر اس کو دے کر رخصت کر دیں اس طرح 25 ہزار سے آپ جو ہے وہ 2-3 لاکھ روپے تک آسانی سے ہیلا کر کے شرح ہیلا کر کے اتار سکتے ہیں اتار زیادہ بھی سکتے ہیں لیکن میں نے یہ تھا کہ ایک روپے سے کوئی کروڑوں روپے اتارنے چل دیں تو اتنی کنجوسی بھی نہ کریں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی رقم اتارے کہ تھوڑی اترے اور اگلے سال پھر انتظام کر کے اتار دیں تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ مردے کے لیے زیادہ نفع بکشے کہ اگر نمازوں کا بوجھ اس پہ سے ہٹ جائے گا تو اس کے لیے قبر میں اور آخرت میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے عامیسال سواب کے مقابلے میں تو اس طرح کریں کہ نمازوں کا ان کی فدیہ اتفارہ وغیرہ اس طرح روزے کبھی ہو جائے گا تو اس کی تفصیل امام صاحب سے معلوم ایک دفعہ کر لیں میں نے آپ کو ہنٹس دے دیئے مسجد میں جائیں گے اس بہان ایک ہم سے کا معلوم کرنے تو امام صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا کہ ہمارے والد صاحب فوت ہوئے ہیں اور اس طرح نمازوں کا یہ روزوں کا کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے اور ہیلا کرنا پڑتا ہے فقیر کو لینا دینا یہ کیا سسٹم ہے تو امام صاحب آپ کو فیس ٹو فیس بہتر سمجھا دیں گے اور اس میں جو ہے نا وہ کروس کوشن بھی آپ کر سکتے ہیں اگر سامنے رہیں گے تو کوئی آپ کا سوال ہوگا ابھی ویڈیو میں آپ کوئی پوچھنا چاہیں گے تو اب ریٹن میں نہیں پوچھ پائیں گے تو اس طرح جا کے معلوم کریں لیکن یہ صورت شریعت میں ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جن کے مرحوم جا چکے ہیں تو ان کو نمازی جو ان کے سر پہ قضا باقی ہیں وہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے کیونکہ نمازوں ہی کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے تو اس کے لئے آسانی کرنی چاہیے